اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اصل ناکام وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گے اس کی ناراضگی سے کیسے بچنا ہے اور اس کی فرما برداری والے راستے پر کیسے چلنا ہے قرآن اس کو بتاتا ہے بیچ میں ایک دشمن کھڑا ہے شاہ تھا جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے اور غلط راہوں پہ لے کر چلتا ہے شارٹ کٹ زندگی کے بتاتا ہے اور زندگی میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ کچھ بھائی ہیں جو غلط راستے پر چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے اور ہر موڑ پر ان کی سکیم کامیاب ہوتی ہوئی اور یوسف علیہ السلام صحیح راستے پر چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے ہر موڑ پر ان کی تکلیف بڑھتی شدی گئی آخر نتیجہ جو انہوں نے خود نکال کے دیا وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے میں پھر بتاتا ہوں تو قصہ تو مشہور و معروف ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام سے زیادہ تھی اور بھائیوں کو حسد ہو گیا سو ان کو جا کر باپ کو چکر دیا کہ ہم اس کو شکار پہ لے جاتے ہیں اور آپس میں مشہور ہے پہلے دو ہم نے کہا قتل ہی کر دو اقتدو یوسف مار دو پھر یہودہ نے کہا جس کے نام پر یہودی کہلاتے ہیں صرف سے بڑا بائی تھا یہودہ دیکھا نہیں مارو نہیں اتراہوہو فی غیابت الجب کہ ایسا کرو کہیں دور دراز پھینک دو اور پھر تمہارا باپ ہوگا تم ہوگے تو تم اپنے باپ کے زیادہ محبوب بن جاؤ گی تو ان کو لے کر گئے اور جا کر واجمعو این یلقوہ فی غیابت الجب جب اس گوئے کو کہتے ہیں جس کا پانی خوشک ہو چکا جس میں پانی ہو اس کو بیر کہتے ہیں اور جس میں جس کا پانی خوشک ہو گیا ہو اور یہ فلسطین پاری علاقہ تھا تو اس میں گوئے خوشک ہو جاتی تھے تو انہوں نے اس میں پھینکا ان کو تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چلا پھر وہ قافل آیا وہ انہوں اٹھا کے لے گیا گورنر مصر کے دربار میں پہنچے پھر وہاں بڑے ہو گئے تو جیسے اللہ نے ساری دنیا کے آج سات عرب لوگ ہیں پیچھے بدنی کتنے خرب چلے گئے آگے کتنے آئیں گے ان سب کو حسن میں پوری انسانیت کو ایک بٹا دو تقسیم کیا اور یوسف علیہ السلام اکیلے کو ایک بٹا دو دیا تو ان کا کیا حسن ہوں کا وہ جب گورنر بنے دے تو پھر وہ وزیر خدامتہ سے ہوں شپا کر رکھتے تھے کہ کوئی فتن میں نہ پڑ جائے اور عورتوں میں اللہ تعالی نے حضرت حووہ کو سب سے زیادہ حسین بنایا ان کے بارے میں بسیت نہ تھا سب سے زیادہ حسین بنایا لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعطی شطر الحسن کہ آدھا حسن سارا دے دیا تو زلیخہ کا امتحان آیا بہت بڑے گناہ کی دعوت وَرَا وَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتَهَيْتَ لَكْ اتنا لمبا جملہ اس منظر کے خوفناک امتحان کو بتا رہا ہے انا ایسے چھوٹا جملہ بھی ہو سکتا تو یوسف علیہ السلام پر دو امتحان آئے ایک بہت بڑے گناہ کا امتحان آیا ہے ایک مصر کے حسن و جمال کا فتمہ اور دوسرا بھائیوں کی طرف سے جو آزمائشیں چلیں ہیں اور ان کے مخالفانہ تدویریں چلیں انہوں نے اس پر جو سبر کیا تو جب وہ بھائی ملے نہ آگا جب اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو گورنر بنا دیا وزیر خزانہ بنا دیا تو بھائی آئے وَجَأَ خَدُ يُوسفَ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ کہ بھائی اور یوسف علیہ السلام نے تو پہجان لیا میرے بھائی آگئے کیونکہ یوسف علیہ السلام اس طرح بیٹھتے تھے یہ پورا نقاب اڑتے تھے صرف آنکھیں نظر آتی تھے اور چھوٹے سی عمر میں ان کو انہوں نے بیچا تھا اور وہ تیس چالیس سال کے جوان آدمی تھے تو ان کا خیال بھی نہیں ادھر گیا تو انہوں نے پہچانا بھی نہیں یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا تو کہنے کے تمہارا دوسرا بھائی ہے کوئی کہ جی ہے کہ اس کو لے اکیانہ ورنہ کچھ نہیں دوں گا پھر ان کو ایک بہانے سے اپنے پاس رکھ لیا جب وہ انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا تو یہودہ نے کہا میں تو واپس نہیں جاؤں گا پہلے ہم نے یوسف کو کھویا جان بوجھ کے ہم نے شرارت کی اب بنیامین ہماری وجہ سے تو نہیں خود اپنی وجہ سے ایسا ہو گیا تو جب تک میرا باپ کوئی مجھے اجازت نہیں دے گا میں ادھر ہی بیٹھا ہوں تم جاؤں تو جب بھائی گیروں نے کہا کہ بنیامین نے چوری کر لی ہے اور مصر کے وزیر خزانہ نے روک لیا ہے تو اس پر انہوں نے خط لکھا اچھا یوسف بی نبی اور یعقوب بی نبی علیہ السلام اب بیچ میں سات دن کا سفر ہے ٹوٹل تو پورے پتہ نہیں کتنے سال بیس تیس سال چالیس سال وہ ادھر موجود ہیں سلامانجے ادھر موجود ہیں بتانے کی اجازت نہیں جیسے وہ وزیر بنے تھے اسی وقت وہ اپنے باپ کو پیغام بیج دیتے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں آپ آ جائیں اللہ کی ادھر بھی وحی آ رہی تھی کہ نہیں بتانا اور یعقوب کے لیے بھی تھا کہ ان کو بھی نہیں بتانا آنکھیں ان کی چلی گئیں روتے روتے اور غصہ پیتے 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 وہ پھول کے مشکیزہ بن گئے قضیم قاظم اس مشکیزے کو کہتے ہیں جو پانی سے فل کر کے ٹائٹ کر کے بند کر دیا جائے جتنے بھی سال بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا یوسف علیہ السلام کے بغیر تو انہوں نے کہا فَصَبْرُنْ جَمِیلِ پورے چالیس سال میں ایک لفظ بھی تانہ نہیں دیا میرا بیٹا تم نے گم کر دیا حالانکہ آپ کو پتا تھا انہوں نے فراڈ کیا ہے پورے چالیس سال میں پھر خط لکھا عزیز مصر کے نام کہ میں یعقوب بن اسحاق آپ سے مخاطب ہوں ہم نبیوں کی اولاد ہیں ہم چور نہیں ہیں ہم پر بہت زمانے سے آزمائش کی چکی چل رہی ہے پہلے میرے چچا کو حزیز مصر کو ان کو بھی باپ لکھا پہلے میرے باپ کو چھوڑی کے نیچے سے نکالا گیا پھر میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کیا گیا آج چالیس سال ہو گئے مجھے اس کا کچھ پتا نہیں ہے تو سونہ اس کے بھائی کو روک لیا وہ میرے غم کی تسلی تھا مہربانی کرو میرا بھائی واپس کر دا میرا بیٹا واپس کر دا یہ خد جب یعقوب یوسف علیہ السلام نے پڑھا تو ان کا دل بھی بھرایا آنکھیں بھی تو اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی کہ بتا دو اوپر سے بھائی بھی پہنچ گئے ایوالے عزیزو قد مستنا و اہلنا در و جینا ببضاعت مزجات فاوفلنا لکیل وتصدق علینا ان اللہ یجز المتصدقی کیا آجزی ہے ان الفاظ اور کیا ذلت اور پستی کی انتہا کو چھوکر وہ گفتگو کر رہے تھے کیا بتاؤں تو ادھر سے حکم آ چکا تھا کہ بتا دا تو اس طرح اوڑا ہوا تھا نا اپنے پگڑی کا جو یہ تھا نا اس کو ایسے ایسے رکھتے تھے تو جب انہوں نے کہا کہ ہم یہ تھوڑے سی پونجی لائے ہیں اور ہمارے پاس ہیوی کچھ نہیں فقر بہت ہے تو برائے مہربانی ہم پر صدقہ کر دیں تو پھر یوسف علیہ السلام نے ایسے کیا ایسے ایسے تم ہل علمتم ما فعلتم یوسف و اخیہی اذ انتم جاہیون سبحان اللہ کیا نبی کے اخلاق ہیں کیا تمہیں کچھ خبر ہے جو تم سے بے خبری میں یوسف کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ہو گیا تھا تھوڑا بہت قید کاٹی نو سال سینہ کی تحمت لگی منڈی میں بیچے گئے کتنی لمبی چوڑی گھاٹیوں سے گزر کر اور اس کا سبب کون تھے بھائی انہوں کو کہہ رہے ہیں وہ حل حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے اس کو اردو میں کہتے ہیں آپ کو پتا چلا سعید بھائی آپ کو پتا چلا تو آپ کو پتا چلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں اور میں بتا رہا ہوں یہ جہاں زیب کا بیٹا فوت ہوا تھا عبداللہ میں آیا رائیمنٹ سے علی چھوٹا سا تھا یہاں کھیل رہا تھا میری گاڑی اندر انٹروید بھاگیا آپ کو پتا چلا عبداللہ فوت ہو گیا وہاں سے میں نے حل کا مطلب سیکھا کہ حل اتا کا حدیث الغاشی آپ کو پتا چلا جو چھا جانے والا دن ہے وہ کیسا ہے تو حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں یہ ہو کہ بھائی مولی حضافہ کو جو میں بتا رہا ہوں میں اس کو معلوم نہیں تو حل آپ کو کچھ پتا چلا جنہوں نے کیا ہی سارا بربادی قدم قدم پہ سازے ہیں ان کا حل علمتوں ما فعلتوں فعالہ کا جو سیغہ ہے یہ غیر ارادی حرکت کے لئے ہوتا ہے جیسے میں رہا جب میں پاؤں ہل رہا ہے نا یہ غیر ارادی حرکت ہے فعالہ استعمال ہوتا ہے غیر ارادی حرکت کے لئے پھر ارادی کے لئے بھی عملہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ارادتا جو کام کیا جائے تو ما فعل تم میں یہ پھر ان کے جرم کو ہلکہ کیا کہ تم سے بس اہمی ہو گیا تم کرنے کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا بے ارادے ہو بلا ارادہ ہو گیا اذا انتم چاہلون اول بی خبری میں ہو گیا تمہیں اصل میں پتا نہیں تھا حالانکہ یہاں عبارت یوں بنتے قد علمتم تمہیں خوب خبر تھی ما ظلمتم جو تم نے ظلم کیا جو یوسف و اخی ہے یوسف اور اس کے بھائی پر جو تم نے ظلم کیا اذا انتم عام دون تم نے جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کیا تم نے پوری بدنیتی کے ساتھ کیا تو اس کا بلکل اولٹ لے کر آپ کو کچھ پتا چلا ہی ہوگا آپ کو تو میرے خیال میں معلوم نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ما فعلتم جو تھوڑا بہت یوسف کے بارے میں آپ سے ہو گیا و اخی ہے اور اس کے بھائی کے بارے میں اذا انتم چاہلون جو آپ نے بے خبری میں کیا آپ کا ارادہ تو نہیں تھا تو اب جو اس وقت تو ان کا امپریشن بنانا اس کو جو قرآن نے بیان کیا کمال کر دی وہ تو بلکل انہیں غور سے دیکھا پھر اقدم ان کے اندر خوف پیدا ہوا کہ یہ یوسف ہے پھر شک پیدا ہوا کہ نہیں نہیں یوسف کہاں ہیں یہ تو مصر کا وزیر خزانہ بیٹھا ہوا ہے تو شک اور خوف اور امید یہ دو تین کیفیتیں ان کے اندر بن گئیں جو متزاد قسم کی تھی ان کو جو قرآن ادا کرتا ہے اس کے جو الفاظ ہیں ایک تو انہ تحقیق کے لئے ہوتا ہے اہ انہ کا یہ شک کے لئے ہوتا ہے انتہ یوسف خوف ہے کہ لہو ہن آیا ساڑھو تے سوٹا یہ تو یوسف ہے تو میں اس کو ایکسپریشن کو اپنے اپنے انداز میں جو سمجھو میں اس کو بیان کیا کرتا ہوں مجھے بڑے مزا تھا اس آیت میں کہ کس طرح اللہ نے مختلف کیفیات کو جمع کیا میں اس کو چہرے بھیلانے کی کوشش گرتا ہوں اَئِنَّك لَأَمْتَ يُوسف تو میں کہا اَنَا يُوسف وَهَاذَا أَخِي مَا يُوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اب یہ سورة یوسف کا خلاصہ دو لفظ ہیں اور یہی دو لفظ پورے قرآن کا خلاصہ ہیں پوری زندگی کا خلاصہ ہیں اور کامیاب زندگی کا خلاصہ ہیں کہ اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِي کہ میرے بھائیوں زندگی کے راہوں میں جو تقوی اور صبر کو ساتھی بناتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا وہ کامیاب ہوتا ہے تو تقوی میں اشارہ تھا زولیخہ کے قصے کی طرف کہ بہت بڑی دعوت آئی حرام کی اور اس میں اللہ نے ان کو اتنا استقامت بخشی کہ اس نے سارے دروازے بند کیے تھے وہ دوڑے دروازے کھلتے چلے گئے اللہ کی قدرت سے تو کھلتے چلے گئے تقوی سے مراد تھا اس زولیخہ کے مکر سے بچنا یعنی جتنے بھی گناہوں کا راستہ ہے اس سے بچنا تقوی یہ اصبر میں اشارہ تھا بھائیوں کے ظلم کو برداشت کرنا آپ انداز لگائیں جب بھائی اور یعقوب علیہ السلام سارے آگئے تو یوسف علیہ السلام کارگزاری سنانے لگے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تو کارگزاری شروع اس سے نہیں سنائی کہ بھائی سامنے تھے اور شرمیندہ ہونا تھا انہوں نے وَقَدْ اَحْسَنَ بِي اِذْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِي مِنْ بَعْدْ اَنْ نَزْغَرْ شَيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنِ اِخْوَتِي اِنَّ رَبِّي لَتِي فِلِّمَا يَشَا ابو جی میں جیل میں چلا گیا تھا یہاں سے کارگزاری شروع کی مجھے انہوں نے نکالا راستے میں مارا اور مجھے پاندھا پھر باندھ کے کوئے میں پھینکا پھر میں ڈول میں بیٹھا پھر مجھے انہوں نے چند کوڑیوں میں بیچا پھر میرے اوپر زنا کی تحمد سورا حضف کر دی کہ یہ شرمیندہ ہوں گے میرے بھائی شرمیندہ ہوں گے کامیابی کا یہ راستہ ہے ہم لوگ مال بناو سیاست کرو حرام راستوں سے پیسے بناو اور اپنی واوا بناو یہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کا اس وقت یہ راستہ بناو سورہ یوسف میں قرآن نے کہانی سنا کر ایسے سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اللہ الرحمن الرحیم